اللہ بہتا ہوں لا شریک کہنے میرے ولی دی پہلی نشانیے بے دردہ نہیں میرے ولی دردہ نہیں چاہے بکن دا بادشاہ ہوئے محلے دا چودری ہوئے ایم پی ایم این ہوئے او دا ایک کی نعرہ ہوں دا انہر آ ستب کر ہونر آزمائے تو تیر آزمہ ہم جی کر آزمائے اللہ دا ولی دردہ نہیں انہوں کوئی خوف نہیں ہوں دا کسے کسیم دا دردہ نہیں ہوں دا یہ حضر نوم دا لفت فرمایا اللہ نے فرمایا نہ اے فے غمگینے نہ اگے غمگین ہوئے گا اللہ دا ولی ایتھے بھی اس قلدی تحقیق میں کی تھی کہ دنیا تجدے پمدارے میں نشیف و فراز نہ لیں کتے غم نے کتے خوشیاں لیں اللہ کہنے دا میرے ولی غمگین نہیں ہوتے دردے نہیں ایتھے بجا کیے میرے بلیا میں بھی ایک گل سمجھے درائی دردے انہوں کوئی خوف یا غم کیوں نہیں ہوں دا ایتھے بجائے ہوئے انہوں نے اپنی رضا رب تعالیٰ تی رضا میں جھوڑی ہوتی ہے بندہ چاندے کڑک بار کھلا رہی ہے بندہ نا پوے یا میرے جانور موشی یا اس طرح دا معامل ہے بندہ پوے کا میرا نقصان ہو جائے گا میرے بات پریشانی بن جائے گی اور پتل پہ گیا بارش ہو گئی بندہ دے گمگین ہو گیا کیونکہ پارش ہو گئی ہے کیونکہ ایتھے بارش نہیں سچاندہ پارش ہو گئی ہے اور بندہ گمگین ہو گئی ہے اللہ فرمان دے میرے ولی دن شانی ہے بے اور نہ خوف کر دے نہ بگمگین ہوں دے یدی بچائے بے انہیں میری رضان اپنی رضانوں جوڑ دیتا ہوں دے میں خوشی دے ماں پھر بھی راضی رہن دے غمی دے ماں پھر بھی راضی رہن دے خوشی آوے پھر بھی راضی غم آوے پھر بھی راضی ہر حال اندر میرا شکر بجا لن دے بلکہ عوضہ دے ایک کی بطیرہ ہوں دے جس غم اندر جس غم اندر او میرا دل پر راضی تے نہ سکت کھانو اے بارے تے دکھو قبول محمد بہت شاہ تے راضی رہن پیار اس گل اندر کوئی شک نہیں اے تقیتی گل ہے لیکن دے الا خبردار جڑے میرے بلین ہیں انہاں کوئی خوف نہیں لا خوف لیکن انہاں کوئی خوف نہیں پتا چلیا جڑا بے خوف ہوئے او ولی ہوندہ جڑا بے خوف ہوئے او کی ہوندہ ولی ہوندہ جڑا بے خوف ہوئے او کی ہوندہ ولی ہوندہ پھر جڑے خوف ہوئے او ولی نہیں ہوندہ اس تو خوف تو مراد کڑی چیزیں خوف تو مراد چاہے او کیسے دنیا دار دا خوف ہوئے چاہے او ظاہری دینی لبادہ اڑن والے کسے پیر دا خوف ہوئے چاہے او کسے سیاسی بندے دا خوف ہوئے چاہے ملے دے چوج دی دا خوف ہوئے اللہ دا ولی ہوئے جنو کسے کسم دا خوف کسے کسم دا خوف نہیں ہوندہ یہ اللہ دے ولی دی پہلی نشانی ہے جیڑی اللہ نے بیان کیتی ہے پتہ چلے تصمیہ پاندے نال ولی دی پہچان نہیں ہوندی جبے کبے پاوندے نال بھی ولی پہچان نہیں ہوندہ ولی دی جنی پہلی پہچان جنی رب نے بیان کیتی ہوئے بے کہ او ڈردہ نہیں او ڈردہ نہیں ہون کہلائے اللہ دا ولی جی غوث الزمائیں فخر السادات فلائیں فلائیں دس باڈی گاڑ نال دس باڈی گاڑ او ڈردہ نال اے کنہ کیے جی میں اللہ دا ولیاں اے حالا لا خوف اے اے لا خوف اے آلے تے جے پر خوف ہوئے تو پھر تے آرمی نال رکھنی پہ گی پھر تے پوری آرمی نال رکھنی پہ گی پھر تے پوری آرمی نال رکھنی چاہی دی ہے حالا لا خوف دے دس باڈی گاڑ نالنے اگر پر خوف ہوئے تو پھر پوری آرمی نال رکھے پتہ چلے یا اے ولیوں نہیں ہندہ جیڑا درے ولیوں ہندہ ہے جیڑا باد شامہ دے سامنے بے کے تے فیضہ باد جاکے سینے کھالے ہوئے گول جیڑی پر ساتھ قبول کر لے ہوئے لیکن یار دے نام دا سودانوں یار دے نام دا سودانوں انہوں کہنے نے ولی کیان دے نے انہوں کہنے نے ولی اگر ایک اگلی نشانی کی ہے فرمایا اوہ غمقین نہیں ہوں گے یہ حضانوں دے اتھے جیڑی جائے نا اے مزارے دے نشانی ہیں تے مزارے دے اندر کنے زمانے پای جائے جن علماء جان دے نے دو زمانے ہیں زمانہ ہاں تے زمانہ استقبال پتہ چلیا نا اتھے غمقین ہوں گے تے نا اگے غمقین ہوں گے اللہ تے بھلیا نو نا اتھے کوئی خوف ہے تے نا غم ہے تے نا اگے کوئی خوف ہوئے گا تے نا غم ہوئے گا اتھے نشانیاں پاس نہیں ہوئی ہیں اگلی یہ نشانیاں کی اللہ نے بیان کی تھی ہیں فرمایا اللہزین آمنوں اوہ لوگ جڑے ایمان لیکی آئے وَقَانُوا يَتْتَقُونَ یہ پھر تقویٰ اختیار کیتا ہے تقویٰ اختیار کیتا ہے پھر فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَا لَهُمُ الْبُشْرَا انہا واقعہ خوش خبری ہے یا اللہ کیری خوش خبری ہے فرمایا کہ فید دنیا اورنا دی دنیا بھی میں سونی کر دینا والا آخرہ ذرا ذوقنا سبحان اللہ کم ہو نا ذرا بے خوف ہو گئے تسی بھی سبحان اللہ کم ہو تو انہوں کا دا خوف ہے یار غالط میں پہ کرنا ماں ذرا فیر اتھی وعدنا کہ وہ سبحان اللہ لَهُم الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا اللہ ہوا پر اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو میرے دوستہ آدھور جام دی ٹینشنی نہیں دور جام دی ٹینشنی نہیں بہتا سوچی پہن نہیں کلنی نہیں میرے رب نے وَلیاں دیا نشانیاں خود بیان کی دیا میرے رب نے تستیتا ٹل پاہم دینا الولی نہیں ہوں گا بڑیاں بڑیاں تسویہ پاہم دینا الولی نہیں ہوں گا دو مدین نے جڑا نہ آئے نہ نہ آئے نہ غسلی نہ کرے ایدانا ولایت نہیں اللہ نے وَلیاں دیا نشانیاں قرآن اندر بیان کی دیا صاحب کا جمعہ دے اندر نے فقیر میں قرآن میں جو وَلیاں دیا نشانیاں بیان کی دیا ہونوی قرآن میں جو وَلیاں دیا نشانیاں دا سریا اونا لوگ کا بات دے ایک خاص جمعہ دا خود بائے جڑے کے دنے باپے دش ہے ہی کوئی نہیں باپیاں دی دے گالی کوئی نہیں نہ کسنا چانلا باپیاں دی اگر گالی نہ ہوئے اللہ قرآن اندر باپیاں دا بار بار ذکر کیوں پہ کر دے اگر دیا اندیا جنیاں تو قرآن نہیں جان دا یا میرے مصطفیٰ تا فرمان نہیں جان دا اگر باپیاں دے بار پچھنے ہیں آس سنیاں کو دنوں پتا چلے گا باپے کرنے کی نونے ہیں اللہ فرمان دے اللہ خبردار جڑے میرے ولی نے جڑے میرے برگزیدانے ہیں وہ نہ دی پہلی نشانیے ہیں وہ کسے کو لڈر دے نہیں آئے گئے ولیوں نے ہوتا جڑے دس دس باڑی گاں نہ لے کے پھرداؤے ولیوں نے ہوتا جڑا پوریار میں نال چکی پھرداؤے ولیوں ہوتا ہے جڑا پوری دنیا دیا حکومت پڑا چھنے لے کے تے فیضہ پیاد بیٹھ جاوے تے گولیاں دین پر چار دل چار تھا ڈھگا بجا دے میں اللہ نے سبلی دی نشانی بیان کی دیا اللہ کہنے اللہ خوف نہ لیگو وَلَا هُوْ يَعْزَنُونَ زوکل بول سبحان اللہ بے خوف ہو کہ تُو بھی کہ دے سبحان اللہ اللہ بہدہ ہو لا شریک کہنے میرے ولی دی پہلی نشانی بے دردہ نہیں میرے ولی دردہ نہیں چاہے بکندہ بادشاہ ہوئے محلے دا چودری ہوئے ایم پی ایم این ہوئے او دا ایم کی نارا ہوں دا ادھر آس ستم کر ہونر آزمائے تُو تیر آزمہ ہم جی کر آزمائے اللہ دا ولی دردہ نہیں ان کوئی خوف نہیں ہوں دا کسے کسیم دا درد نہیں ہوں دا یہ حضر نوم دا لفت فرمایا اللہ نے فرمایا ناوے پہ گمگینے نا اگ گمگین ہوئے گا اللہ دا ولی ایم تھے بھی اس گل تھی تحقیق میں کی تھی کہ دنیا تجدے بمداریں میں نے شیف و فراز نہ لے کتے گم نے کتے خوشیاں لے اللہ کہتا ہے میرے ولی غمگین نہیں ہوں دے دردیں نہیں ایتی وجہ کیے میرے بیلیا میں بھی ایک گل سمجھ اندر آئی درد انہوں خوف یا غم کیوں نہیں ہوں دا ایتی وجہ ہے وہ انہوں نے اپنی رضا رب تعالیٰ تی رضا نہ جوڑی ہوں دیئے ہیں بندہ چاندے ہیں بندہ چاندے ہیں کڑک بار کھلا رہی ہے بندل نہ پوے یا میرے جانور مویشی یا اس طرح دا معامل ہے بندل پوے کا میرا نقصان ہو جائے گا میرے بات پریشانی بن جائے گی اور بندل پہ گیا بارش ہو گئی بندہ دے گمگین ہو گیا کیونکہ بارش ہو گئی ہے کیونکہ اپنے بارش میں اسی چاندہ بارش ہو گئی ہے اور بندہ گمگین ہو گئی ہے اللہ فرمان دے میرے قلیدی نشانی ہے وہ اور نہ خوف کر دے نہ بگمگین ہوں دے کیونکہ بجائے بے انہیں میری رضان اپنی رضانو جوڑ دیتا ہوں دے میں خوشی دے ماں پھر بھی راضی رہن دے غمی دے ماں پھر بھی راضی رہن دے خوشی آوے پھر بھی راضی غم آوے پھر بھی راضی ہر عالم پر میرا شکر بجا لن دے بلکہ عوضہ دے ایک کی بطیرہ ہوں دے جس غم اندر جس غم اندر او میرا دل پر راضی تے نہ سکھ تکھا تو اے بارے تے دکھ قبول محمد بہت شاہ تے راضی رہن پیار اللہ دے بلیاں دے شان اللہ نے پیان دے اگر کیا فرمایا الَّذِينَ آمَنوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ میں اگلی اگلی شانی ہے کہ اوہ ایمان داری تو باد تقوی اختیار کر دیں کی کر دیں صاحبِ ایمان تے اینے تقوی تقوی تا بدل پیئے حضرتِ فروقی آدم رضی اللہ حضرتِ عبی بن قابل تقوی کی تقوی کی آپ نے فرمایا خاردار جاڑیاں رستہ ہوئے اتنے بھی جاڑیاں اتنے بھی جاڑیاں تے درمیان تے رستہ ہوگئے تے تُسری ننگ نہ ہوگئے کہا لگے میں اپنے کپڑے سے مٹاں گا اپنی کمیس سے مٹاں گا شلوار سے مٹاں گا تے میں اپنے اپنے بچا کے تاکہ کوئی کنڈا میں نو نہ چُب جائے میں اپنے اپنے بچا کے تے گزر جاواں گا فرمایا اے تقویدی مثال میری حضور نے بیان فرمائی بندہ مومن دنیا تے رہتی اے تے اپنے اپنے گنامہ تو بچا کے سفر کرتا ہے گنامہ تو بچا کے اللہ تے رستے دی صرف بندہ مومن انج سفر کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام اعظم اکنی فرز اللہ تعالی میں صدیت قربان جاؤں گا میرے امام تیگہ لیاد آگئی تقوید میرے امام ایک دن پڑھا رہے نے تاریسین آگئے کسی دی بکری چوری ہوگئی کسی دی بکری چوری ہوگئی آپ نے فرمایا اچھا آپ نے جڑے بندے پکرییاں پال دیں سان گڑے پکرییاں جنا رکھنیاں سان انہیں دو چون بندیاں نو بلایا فرمایا پکری دی جری تیپی عمرے فکرتی عمرے جری اکثریت اندر عمر اندی ہے موکن نہیں ہونا کیا جی ست سال آپ نے جڑنا ست سال پکری دا گوشت نہیں کھاتا ست سال پکری دا گوشت نہیں کھاتا کیوں نہیں کھاتا اس واسطے کہ چوری دی پکری گلتی دن آل میرے کھول نہ آجے تو انہا گوشت میں آنا کیا دکھا کوئی بندہ نظر آنے نہیں دیتا عورتیں سانوں کی پتہ ہے کوئی بکری دیکھ جائے تو چوری دی ہوگئی آپ سفر پر کرتے نہیں دی دریادے کنارے تھی کہ بندہ گوشت پیکھائے گوشت کھاتے انہوں حدیان نیر دی اندر سوڑ دیتیاں آپ نے کہا ہوئی مچھلی تھی عمر کی نہیں ہوتی ہے اسے کیا جی انہیں سال آپ نے انہیں سال مچھلی میں نکھاتے ہیں کہ اے نہ ہوئے کہ کوئی بندہ گوشت کھا رہا ہے پکری دا گوشت ہوئے تو انہیں ہڑ دیاں پانی اندر ستیاں ہیں تو مچھلیاں ہڑ دیاں کھان دیاں اتنے سال مچھلی میں نکھاتے ہیں انہوں کے لئے تقوی آئے گئے ایک تقوی اللہ اکبر قبیرہ میں نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں امام احمد بن عمبل بہت بڑا امام میرے گوشت پاکتا امام میرے گوشت آدم رضی اللہ ہوتالان ہوتا امام آپ دے گورے کورت آگئی آکے مسئلہ پوچھ دیئے مسئلہ دے دسی آجے آپ نے فرمایا اممہ جی کیڑا مسئلہ ہے بی بی کیڑا مسئلہ ہے کہلے گی جی حضور کا لہوے میں رات دوں چند دی روشنی دے اندر چرکا کتنیاں چرکا کتنیاں چرکا کتنیاں اچانک کدے کدے انجوں دے بادشاہ دی سواری گزر دیئے یہ بادشاہ دے خود دام تے نوکر تے سپائی نال ہوندے او نا دے نال او نا دے نال بلند بالا ہون نا دیا لال ٹین او نا دی روشنی دے اندر کچھ سوت میں کتنیاں کیڑا سوت میں چند دی روشنی دے کتنیاں او تھوڑا موٹا ہوندے کیڑا پاچھا دے ہیں روشنی دی بجا تو اور سوت کتیاں جاندے ہیں او تھوڑا پری گوندے میں نو دسیاں جے ہیں اے سوت میرے باتیں ہڑا لے کہ حرام ہیں آپ نے کی تو اے جی بے کھیا تے پچھیا بی بی تو دس تو ہے کون ہے کہ دیجئے میں پشر ہافی دی پینا آپ نے فرمایا بی بی لوگ کا بات دے جائزے تیرے بات دے نا جائزے کیونکہ تو اس پھائی دی پینا ہے کیڑا مشتبے چیز کھاوے علک تو تھل لے چاہتی کوئی نہیں شاک والی چیز یا لے چاہتی ہیں اللہ کو کبھیریں ایسی آن دیا ہ سے supervisor پتر ابھی سیاہد ہوا ups بسیاہد ہوا پتر ایسی آزم بر کے پیدا ہواں دن جماز گدان بے ما ماں میں پتر میرے دکھوں میں سوکں گاہیں سن لے رات بھی گاہARI سن لے پتھابہ ٹوٹری بر کے پیدا ہواں irm پتھابہ شے ہر ایشید بر کے پیدا ہوں lá body میرے مصطفیٰ کریم دے غلام جرہ یاد رکھنا ہو میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ہو جنی دیر صحب ماما نے قرآن پڑھ کے لوڑیت دیا ہو او نام ماما دے پتر کوئی بابا فرید بنی ہے کوئی داتا حج ویری کوئی بابا فرید بنی ہے کوئی داتا حج ویری بنی ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ہو اللہ فرمان دے میرے ولیدی نشانی یہ کئے ویں اوہ دردہ نے دوسری نشانی خوف نہیں کردہ تیسری نشانی فرمایا اوہ دی ایک نشانی یہ ہے کہ لہو مل بشرا اللہ دین آمانو وکانو یتقون اوہ تقوی دی چادر اولیند میں ارض کی تیالہ دیویں گا کہ یہ تیرا بھمنا اس مقام دے چلا جاندہ اللہ فرما دا لہو مل بشرا اوہ دے بات خوشکبریاں دیئے ہیں ارض کی تیالہ کیڑیاں خوشکبریاں لیں میں فی الدنیا والاخرہ اوہ دی دنیا میں سونی کردیں اوہ دی آخرت میں سونی کردیں اوہ دی دنیا میں سونی بن سندی یہ دی آخرت میں سونی بن سندی اللہ اکبر کبیرہ لوگ کی کہنے ولیا کل جاندیو کی لفت ہے ولیا کل کی میدہ میں کہنا یاد رکھنا میں نے بھی لیا ولی اللہ دا جڑا سچا ولی ہے اوہ تیرے امام دا رکھا تیرے امام دا رکھا ہوں دا ہے مولانا روم نے مسلم شریف سے اندر ایک گل لکی فرما ایک اللہ دا ولی سی ایک اللہ دا ولی سی انہیں بکرییاں رکھیا تیرے اثر دے بیلے نا نواد پرن گیا تیرے ایک بکری اجڑ تو اپنا بچھڑ گیا جو ہی بچھڑی نا بگیار پچھے چڑ گیا پچھے بگیار چڑ گیا اور بکری اگے اگے تو بگیار پچھے پچھے بکری دردی ہی پی بگیار دا ہو دے پچھے ہو دے درد ہے درد ہے بکری نے نا ایک جگہ آنا اچھی جگہ چھوٹے چھلانگ باری تھلے سی دل دل بکری فس گئی دل دل تے فس گئی بگیار پچھے جو بگیار نے چھا ہماری تو بگیار نے فس گیا اور بگیار رووے تا بکری اسے بگیار رووے تے بکری اسے بگیار نے کیا گالنے میں ملو تری سمجھ نہیں ہوں دی پی بس یہ تُو بھی دل دل دے بچھے بس ہمارے مر تُو بھی جانا تے میں بھی مر جانا ہوں تے تُو حسنی کیوں میں میں تر ہونڈے ہوں کہہ لگی حسنی تیرے تے پھر ہونڈا ہے وہ کہہ لگا کہہ لگی کہہ لگی اب انہوں نے پر دن ڈپنا لائے سورج بل پر غروب ہونا لائے میرے مالک نے یہ تُو نہ جانا نا کار کار جا کے جیدے انہیں پکری ہیں ساری ہیں گنییاں چین ہی کتے گئی ہیں میرے چین ہی کتے گئی ہیں میرے مالک نے لب دے لب دے پہنچ جانا ہے میرے مالک نے تیرے بچا رہا ہے تیرے بچا رہا ہے آپ نے بڑی پیاری گھر سمجھا دیتی فرمایا سائیں پیچھے ہونڈے بچا لیں دے سائیں پیچھے تگڑے ہونڈا بچا لیں دے سب کے دے قربان جاما پیر جماعت علی شاہ علی رامہ آپ تو کول لیں کہ بندہ آ گیا گھلہ یاد آ گئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے ایک بندہ آ گیا پیر کی گھر دیں ایک بندہ آ گیا بندہ کی تو آیا نا اپنے پتہ دیش کہتے ہیں کہہ لگا حضور گھلے بے کیونکہ اللہ دے ولی دلان دے رازہ کہہ لگا حضور گھلے بے ایک سکھنی دا عاشق ہے اے منڈا میرا ادھ جان نہیں چھڑتا بڑی بڑی روکیا آپ نے کہا اے غلط کالے ایسی مسلمانا ایک کام چنگانی نہ کر منڈا نہ رکیا دوسرے دن پھر لیا گیا آپ نے کہا تینوں میں کہا نہ کر تیسرے دن پھر آیا آپ نے کہا ہمیں جاندہ کیوں نہیں اپنا رکدہ کیوں نہیں پہا آئے کہا لگا حضور بڑی کوشش کرنا نہیں رکیا جاندہ فرمائے اچھا آپ نے نہ اس طرح پڑھنا پڑھا تھی تلاچہ پایا ہوں گا سا پڑھنا اس طرح پڑھنا اچھا اگر آج تو بعد اگر تینوں نہ رکھ سکے پھر ساٹی فقیری کس گل دے اوہ اللہ دا ولی بن گا ایسی نظر ماری کہ اللہ دا ولی بن گیا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکتی 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 خاجہ شیر محمد صرف بری علیہ رامہ شیرِ ربانی آپ دیکھو اللہ صرف کی نمات پڑھ کے بیٹھے تھے بندہ آگیا تھا آگیا لگا حضور کلنے میرا پتری تناہی فتح حافظ قرآن ہے لیکن نماز نہیں بڑا سمجھانا نماز پڑھا گا نماز نہیں پڑھا آپ نے فرمایا ہوئے پر نماز پڑھا کر کہ لگا حضور کلنے لے کہ کوش کرنا لیکن دل نہیں لگا نماز پڑھا دا کوش کرنا نماز دل نہیں لگا آپ نے فرمایا قریبہ قریبہ اپنے دلتے ہاتھ پھیرے دلتے ہاتھ پھیرے دل ایسا لگا اثر پڑھ دیا تے اثر پڑھ دیا پڑھ دیا مغرب ہو جاں مغرب پڑھ دیا تے مغرب پڑھ دیا پڑھ دیا اشاہ ہو جاں اشاہ پڑھ دیا تے اشاہ پڑھ دیا فجر ہو جاں اللہ دے ولی یہ کم کرتا ایک اللہ دا ولی سینا تو جنگل دے بکریاں جراندہ سینا حکامان لکھا ہے کہ جس وقت انہیں نواد پڑھن جانا نا جمعہ دا دن سیدھا جمعہ پڑھن جلنا تو انہیں چار چفیرے جڑھانا دائرہ لگا دینا بکریاں دے چار چفیرے دائرہ لگا دینا بکریاں دے دائرے دے اندر ہونا تے شیر نے دائرے دے بار بیٹھیا ہونا شیر نے دائرے دے بار بیٹھیا ہونا کہ انہیں اے بھی سال مولانا روم نے بیان کی تھی فرمایا اللہ دے ولی دی ایک لکم میں کہ او شیطان نو اندر جان نہیں دیندہ تے نفس نو بار آنی اللہ دا ولی شیطان نو اندر نی جانگے نا مرید دے کول تے اندروں او دے نفس نو انت تگڑا ہونی نیندہ کے اللہ دے نا فرمانی کرے آئے آئے اے سفردہ میں نیتے سمیدنی پیر محر علی شاہ علی رامہ آپ دا ویسال پاک کو یا تیار دے خدمات نے لوکانوں ایت سگال دا پتا نہیں پیر محر علی شاہ تاجدار گولڑا آپ بڑے کامل ولی ہوئے اور بڑا کام کی تائنہ نہیں نظرانے لائنہ لے ولی نیسانے بڑا کم کیتا آپ نے رہوال پھلی دے بزار دے پھر دزرن داکو سی گجرات دا حکمہ لہے دے نے کے داکو نے جس وقت بیٹھیا نا آپ جانتا نہیں سی چیرہ بیٹھیا تھے کہہ لگا اٹھا سونا ہووے سید سونا نہ ہووے ہووے سید پھر تو عالیم ہو مفضی ہو پھر تو سونا کیوں نہ ہووے میں سرکیہ تے قربان جاما ہوں تینا آپ اپنے مریدین تے بیٹھے تے گامہ بھی بیچیا آگیا گامہ تاکو احساس نہیں کہ چیلنج کر کے جانا ہوں تا سوی یہ تے چوری کر لیے تے دس کے جانا ہوں بھلا چودری نو میں لٹنا تے رکڑا تے رکڑا تے رکڑا میں انہی تھارٹیس یہ دی آخر کار اس وقت نہ گامہ آیا ہے نہ سلام لہے نواز دے کہہ لگا حضور میں نے بھی مرید کریا جائے آپ نے مسکر آکے میں نے گامہ تے نہیں میں نے گامہ تے نہیں کہنے کہہ لگے جی گامہ ہی کہنے نہیں آپ اپنا گامہ یہاں کہا لے سن لے پیرہ دے مرید ہو جائے یہ نا تک پیرہ دے گا لے منی پین دیئے ہاں کہہ لگا جی حضور نمازہ پڑھا گا قرآن نہیں پڑھا گا زکاة پی دے وہاں گا لیکن داکہ مارنا میں نہیں جی چھڑنا یہ میرا روزگار ہے داکہ مارنا میں نہیں جی چھڑنا اور اللہ دے بھلیاں دیا اندازے تبلیگ کی بڑا کمالوں دا سی او نہ ٹلے مار کے او نہ جناب تبلیگ کبھتیا لمیہ چوڑیاں نہیں کی دیا اپنے امر دینا حال انہیں تبنی کا کیتیاں آپ نے مسکرہ کے فرمایا کامیاں چلت کہہ لگا جی حضور میریاں شرطانے تانٹ وٹا مریدوں نے جا کام نہیں چھڑ سکتا پاکی سارے کام چھت دے مانگا آپ نے کھنا چلت ٹھیک کے کاما جان لگا میرے پیر میرے علی جی تو دروازے در کول پہنچیا کہہ لگا چیز سناو فرمایا یاد رکھی کہتے چوری کر دیاں تیرا پیر نہ بے خدا ہوئے چوری کر دیاں تیرا پیر نہ بے خدا ہوئے اللہ اکبر قبیرہ بن مصطفیٰ کریم دے غلاموں میں صد کے دے قربان جاو کامین 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 سوچیاں شاید پیر ساپنے آنکھے چوری کری لیکن گلڑے دی اندر نہ چوری کری مینو پار دی اجازتے کو لڑے چوری کریں دی اجازت میں کہا ماں ڈاکو جناب چوری کریں دی ایرا دینا گھر مطانے ہو کہ جناب چوری کریں دی خاتن جو ہی کر دی اندلتا کھولو یا سمان سارا لتی یا ہو کہ جو ہی باہر نکلے لکھا تھے کونے تے نظر پہ گئی پیر میرے علی شاہ نفل پہ پڑھ دے نے پیر ساپ نفل پہ پڑھ دے نے کہا میرے تی نظر پہ گئی تے کم گیا یا کہنے خدا یا تیرا شکر سمان ہوتے سٹیہ تے پار جا کے سکون دا سال ہے کہنے شکر پیرہ بکھیا کوئی نہیں میرے پیرہ بکھیا کوئی نہیں آخر کا دوسرے گھر چلا گیا جنہ دوسرے گھر گیا محلیہ بدلیا دوسری جگہ پہنچیا کہ جس وقت چوری کر کے نکلے لگا دروازے تے کور پیر سامنے پٹ پھڑ لیا کہہ لگے گمیاں تھیا کر اوٹھے تے نگے کھیا نہیں سی اے دھے تے پھڑ لیا ہے اے دھے تے پھڑ لیا ہے اللہ دے ولی تے نجیدہ دہ دے نواز دے نہیں تیرا ایمان بچا نواز دے تائیں تے انکبال کہہ گیا ہے نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی پندل دی ہزا روح کی تقدیر دیکھی میں صدقے تے گربان جامان پیر مہرے علی کڑا کو لڑے دتا جدار کون پیر مہرے علی شاہ علی حرام علی حبر رحمان میں صدقے تے گربان جامان مسجد نبی شریف کے اندر آپ عمرہ کرل کہلیں اشادی نماز جدہ پڑھا لگے حضور کردیاں ٹیم لگ گیا اشادی سنطہ نہیں پڑھ سکے اشادی سنطہ نہیں پڑھ سکے تو جو ہی نا اشادی نماز پڑھ کر آتی سنطہ نا سے تاجدار مدینہ تشریف لے کے آگے میرے آقا تشریف لے کے آگے جو نے فرمیا میرے علی خیرے میرے سنطہ نہیں پڑھیا میرے سنطہ نہیں پڑھیا آپ نے جس وقت اکھ کھلی سرکار دی جارت کی تھی اکھا تو آسوں نے اکھا تو آسوں نے اکھا تو آسوں نے ایک جنہی نا تک چھوزی پڑھ دیو آئے آئے کسے پڑھ کی آزاروں کتار پیر صابروں نے کسے کیا حضور ہویا کیے آپ فرما دینے اس صورت دنوں میں اس صورت دنوں میں اے جانا تھا جانا تھا کے جانے جہانا کا تے سچیا خد رب دی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑی یا موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے تاجدار خدم نبوت زندہ بھارت زندہ بھارت جہا roule بول لیا جائے تو انہوں نے کوئی امانت پر ناغت کر گیا ہے کچھ نہیں ہوں جو تاجدار ختم نبوت تو سا نعرہ نے لانا تو برزنیاں نے لانا حد بلان کر کے نعرہ نعرہ یاد رکھنا اے نعرہ ایدہ نہ دوسرا ایدہ نہ کلمائیں جس طرح کلمہ ہے نا ایسے درین آرہ ہے خدا نو مننے مصطفیٰ نو اللہ در رسول نو مننے وہ مسلمان نہیں اور انہ دے بارے نرم گوشہ رکھوالا دل دیندر نرمی رکھنالا ہوئی بترین کافر ہیں ہوئی مسلمان نہیں اس ساڑا ایمان ہے لوگ کا انہیں اس مسئلے میں اہمی سمجھے اس مسئلے سے پچھے کتنی قربانی آنے اور مکال کرنے پہ تاجدار گلڑا دی پیر محر علی شاہ آپ کے دور دیندر دجال کانے نے نبوت اعلان کی تا مرزید دجال نے نبوت اعلان کر دیتا آپ بڑے پریشان نے کیونکہ علماء جتنے بھی سان انہیں دے بڑی کافشاہ نے انہیں آپ کے ہم مسئلے کی جماعتری شاہ بھی سان یہ دونوں اللہ دے بھی ایک دور دیندر ہوئی جس وقت ایدہ فتنہ اور اول تے پہنچ گیا ایدنال بیسو مباسہ ہو ریا سے پیر محر علی شاہ علی رامانو انہیں چیلنج کیتا انہیں ظالم نے چیلنج کیتا کہہ لگا جی مسجد اپنا مسجد ہے جنبی بات سے ہی مسجد ہے ایتھے آجاؤ تو میرے نام بناظرہ کرو میں آجانا آپ پہنچے اے آپی نہ پہنچے مرزا چھوٹائی ہی نا نہ پہنچیا پھر دوسری گل کی کر لگا کیا لگا گالے ہو جی تسیہ جنگ کرو میں بھی تفسیر لکھنا تسیوی تفسیر لکھو میں بھی تفسیر لکھنا تسیوی تفسیر لکھو تے عربی جنگر بیکھ لے نا کیڑا آپ پہنچا ٹھیک ہے تو بھی لکھلا تو میں بھی لکھنا آخر کار جس وقت لکھنی باری آئینا تے پھر دھوڑ گیا آپ نے فرمایا عربی تفسیر میں جی آپ پہ لکھانا اتنی بڑی گال نہیں گالے ہوئے کلم رکھ دے نیا ورکہ سامنے رکھ دے نیا جیدی کلم اپنے آپ لکھنا شروع ہو جائے وہ سچا تو دوسرا چھوٹھا جیدی کلم آپ پہنے آپ لکھنا شروع ہو جائے وہ سچا تو دوسرا چھوٹھا پھر دھوڑیا پھر دھوڑیا کیا لگا جی پھر کیا لگا جی یہ دیکھ کوڑی کوڑی دا مریض بندہ لولہ بندہ انہوں تسی دم کرو تو میں بھی دم کرنا اگر ٹھیک ہو جائے جیدے دم دینا ٹھیک ہو جائے وہ سچا جس وقت بندیا تو لے کے آئے تو دم کرن دی باری آئی تو پھر دھوڑ گیا دم کرن دی باری آئی تو پھر دھوڑ گیا آئے آئے آپ نے فرمایا آئے آئے آپ نے چس وقت اگر دھوڑیا نا آپ نے فرمایا تو ظالمہ یہ کہ تو کوڑی دی مریض بندی پہ گل کرنے آج مہری علیم تو کمینا کہ مردے زندہ کر دے تو قبرستان لے جا آج حضور دن علیہم کا صدقہ حضور دا غلا مردے بھی زندہ کر دے گا بات وقت مریضہ نے کیا حضور پڑی بڑی کل کر دی مردے بھی زندہ کر دو گے آئے آئے فرمایا میں کہ دو کھولو گی آئے جیدوں حضور تھی ختم نبوت پاس تھی جان دیئے نا کوشش کریئے تھی پھر ایجار ہی آنج نہیں میں رات دا بیلہ سی میری سرکاریں مدینہ تشریف لے کے آگے میرے کریم پلج پالا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہری علی کبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا ظالم تیرے سامنے آرے میری عزت دی کھلے میری نبوت دی کھلے مہری علی کبرائی نا جو ایک دن کر دیں کہہ دیں میں جانا رب زلجلال جانے کہہ لگا مہری علی کبرانہ نہیں فرما لگے میں نہیں سکھیا اے مہنو تے میری سرکار نے کہہ لبایا سی اوہ میرے مصطفی کریم دے گھلامو اے ری اللہ دے والی جنہ نے دیندے پیرے دیندے دیندہ کم کیتا آج دے والی جناب دستہ تفیبی بڑی گارنا لے تھی اے لا خوف جارے کہنے جنہ خوف ہیں اے لا خوف ہیں حالا اے لا نو خوف کو نہیں اگر پر آف ہوگے پھر تے آرمی نہ لکھنی پہ گی پھر تے پھول فوج نہ لکھنی پہ گی میں کہنا اوہ پیری نہیں گڑا خضورتی خط میں نبوتیں نہ بولے اے پچھلے جناب پچھلے دیندہ دے اندر آرمی جیت در دین کر گزاراو جوڑے وزیر عظم سمیت سارے نے علماء در کرننشن بلائے بڑے بڑے پیر دے بڑے بڑے آستانیہ والے وہ جگہ دے پہنچے ہمیں کہنے حیاء کرو ظالم ہو گڑے تین دست کا ساری زندگی کھاتا جے ہیں گڑے تین دست کیا توڑیاں کڑیاں دے پروٹوکول تنو اس حضورتی خط میں نبوت واتے بولنن واتے ایک جملہ بھی ٹوڑے موہو نہ نکلیا ٹوڑے نہ لیتے اوہ فقیر مازوری چنگا چھی گڑا ساری حکومت مطالعہ کے میرے توتو فیضہ بات بہن کے شن رکھا دے گولیاں بھی کھا دیاں لیکن حضورتی خط میں نبوت تن سمجھو تانی کیتا توڑے نال سے پھرو کلے مزوری چنگا کلے خادر مزوری چنگے مصد کی ادھ کرمان جمع میرے کریم کلج پالا کا دے گولامو میں کہہ رہے ہیں یہ جنا مسئلہ ہے نا جنوام مسئلہ سنگی چھوٹا مسئلہ نہیں یاد رکھو بندہ پٹلول پم تو جائے اوہ تھی ہزار دا نوٹ تو میں پٹلول پواہوے ان پیسے جیتے ہیں بندہ تو وہ سب سے پہلے کی کر دیں کہہ دے ازم نے کوٹ نو انہی مار دیں کہتے جیلی تے نہیں کہتے جیلی جیلی تے نہیں زار پہ جیلی تا نوٹ تو نہیں چلن دیتا جیلی نبی چلن دیں گا انہی دے جیلی تفصیر تو چلن دے گا اصل مزید گالے ساڑھی قوم سمجھن دے آوے تھے انہوں ہر نشیبوں پتر نوٹ ساری ہیں اگر اللہ سمجھا چاہتے ہیں ہوتھے جائیں ہوتھے نہ جائیں یہ تھے بھئی ہوتھے نہ بھئی انہوں نہیں پتا دے ختم نبوہ دیں گے مسئلہ کسی مسئلہ کسی مسئلہ کسی قادرین انہیں خسلیہ طورتے قرآن مجید تھی اشاد شروع کی تھی قرآن مجید تھی اشاد شروع کی تھی اشاد شروع ہوئی نا انہا ظالبہ نے کتا کی انہا نے انہا دی جڑا طریقہ واردات کی سی کہ کارکار گلی گلی جاگے کہہ رہے نا جب پرانے دیدوت نمی دلو وہ تھی ترجمہ انہا نے اپنی مجید سارا گزتا کفریاد لوگ کی چلے پتہ نہیں یہ ترجمہ چلدہ چلدہ کسی عاشق انہوں پتہ چل گیا ایک کیس ہویا تین چار سال تو کیس چلدہ سی گیا مسئلہ ایسی کہ جدو اوہی ہے یہ غیر مسلم نے پھر اپنے مسلمان کیوں کہنے ایک گالی اپنے مسلمان کیوں کہنے کیوں ہے جو غیر مسلم نے اپنے اپنے مسلمان نہ اگر غیر مسلم نے ساڑھے قرآن بھی اشاد یہ مسئلہ چلدہ چلدہ چین چار سال تو بندے اندر سن لیکن آجے دن چین دستر انہوں شروع رہائے نہیں کیتا بلکہ انہوں انہوں خوش سارے دے دیتے دا سے چھوٹا مسئلہ چھوٹا مسئلہ قطم نبو یاد رکھنا میں پہلے بھی گل کیتی یڑا بندہ مرزین دے بارے دے دے اندر نرم کوش رکھ جاؤ چٹا کاف رہے مسلمان نہیں یہ مرزین دے بارے یہ مسئلہ تحریک انصاف والے نو سمجھ بچا گیا کئی جماعت اسلامی بندے بھی بھول تحریک لبیق سمجھ بچا گیا آتا تار نو سمجھ نہیں آیا آسان کبال نو سمجھ نہیں آیا کیا کسی مسلمان نہیں اے چھوٹی گال حضور تھی ختم نبو چکتے اتنا بڑا ڈاکہ بچے پروائی کون نہیں سب کو مدامت نے نہ خراب کیتا جو حضور تھی غلامت جزبات کو مجھو کیتا ضرور کی اے حساس معاملہ کو چھڑھن دے اے حساس معاملہ کو چھڑھنی ضرور کی ہے ہر سال بعد چک جان دے بچ آپ دوڑ جان دے اسی کی کریے اگر نمبر رسول تباہ کے حجود ختم نبوت دیگال نہیں کرنی تو مسجد نہ کرنی امام حسین رضی اللہ نے اپنی جان سب کچھ کچھ پیش کیتا دی دین واسط کیتا تیری جان ہونا تو بہت کیم تیری ہونا تو زیادہ کیم تی امام حسین کو بٹا پیر کر مدینہ تو بٹا آستان مدینہ تو بٹا آستان ہے دین دیواری آئی آپ بھی نہیں آئے نظران نے مدینہ دا شہر بٹا کاب اکولہ بٹا چھت جزا کے سب قربان کر کے دس دین دیوکھا بیلا آج نہ نظران نے بکھنے نہ آستان بکھنے نہ اولاد بکھنی نہ نام نیجان بکھنی بکھنے بکھنے پھر حضور دین بکھنے آج ہر مسئلہ سمجھ آگیا ختم نبوت مسئلہ سمجھ نہیں آیا امم علی قال نہیں میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مرزئیہ کے بارے نرب کو اشار رکھ رکھ چٹا کافر اور اسی جہودیان آدھ کیوں اختلاف کرنے کیونکہ ساڑے ساڑے نبیدہ انکار کردے سکھا نبیدہ انکار کردے میرے دو تب مذبان انکار کردے میں کہنا اے او خرجی نے کیلے سکھا دے عیسائی یا دے غد یا نال زیاد پدی دے جڑے میرے نبیدہ ختم نبو انکار کردے لے میرے نبیدہ پاد مرزے کانے نو نبی بن دے دے دس نا مرزے مسلمان جڑا غلام یہ رسول نعرہ بھی لگاوے تینہ تھی چاپ پیر کی تر جاوے جڑا غلام یہ رسول نعرہ بھی لگاوے جڑا جناب لنچ لپ جا کے ہو جاوے او کیسا غلام ہے غلام آئیے یہ تن بھی غزور تا غلام ہو منوی غزور تا غلام ہو سچا غزور تا نو کرے آج اس قوم نو کمپیوٹر چلانا سمجھ آگیا موبائل چلانا سمجھ آگیا اس قوم نو جناب کارو بار تے جن نشیب و فراد سمجھ بچا گئے نہیں آیا دینا نو خط نبو تم مسئلہ سمجھ بچ نہیں آیا میں کیا یاد رکھ نہ دنیا تے تومی مسافر سارے مسافر کی مو لے کے جائے گا حضور نو کی مو بکھائے گا یا رسول اللہ اس قلمات پڑھنے سا لیکن ٹوٹی خط نبوت آتے تانیس سب ہو دے کتے برادری نراد نہ ہو جائے کتے مسجد نہ چھوٹ جائے کتے مریتہ تھی کبھی نہ ہو جائے تان ٹوڑی خط میں نبوت کر لیس یوں دی خدا دی اس دی قسم میرے مصطفیٰ نے قبول نہیں کر نا تیرے سار یہی بات ترے مکھے دی بچ گانی آلی اس دن یا کر تے مگروری نکل جوے کی اور تیرے جس دن پاک محمد یک نا یہ نئی امد میں پیار کی تاہیت سادی علماء کانے او کن دن خضور نل پیار کرو تو انہی بات چونکہ چونکہ نہ ہو بس خضور نل خدا خدا کے بات جتنی بھی سانے ہیں جتنی بھی عزمتیں ہیں جتنی بھی رفات ہیں ساری کی ساری اگر کسی کو ملی ہے تو مدین کے تاجدار کو بھی بات خدا بزرگ تو ہی قصہ بکت سر ایک الکافرہ نو سمجھنا آئی کفیر بن عمر دوسی اپنے قبیلے در سرار بھی بہت بڑا شاعر بھی بڑا دانات آقل مد بند آئی ابو جا حل بڑا ڈھن جا رہے ایک دن ہو یا کی بڑی پریشانی میں ایسا انہیں اعلان کیتا ہے کہ جڑا ایک مر دائے اوہ دی گلے سون دائے اوہ دائی ہو جاؤ اوہ دائی ہو جاؤ اچھا تو یہ کار نا میرا مناظرہ رکھ میرا اوہ دی نا مناظرہ کیا لگا تو جو بگر کے بیٹ چا بڑے بڑے گئے نے بڑے گئے جانتا ہے واپس نہیں اندازی تکلیو مندر کو میرے شاہد شاہد آخر کار تفیل بھی مسلمان نہیں ہو کیا لگا چل انہوں پی جان لگا نا ابو جا لگا ادکری کیا لگا بار کا تے پہنچیا ہو کہ میرے کریمہ کا دے کول پہنچیا تے چیرہ دینتا جانتا ہے کہ حضور پولدے نے انہی پولندی سکتی ختم ہو گئی اُتھے جا کے بالکل خموش ہے حضور فرمادے نے پولدے صحیح پولدے صحیح کہنا کی چلنے آخرکار ایچ تو حضور دے سکتی ختم ہو گئی حضور صحابہ نو قرآن سنا رہی نے تو فیر لے کیا کچھ پولنے لے انہیں کننا تا روئی کٹی حضور قرآن پر پر دینے ہو اللہ اللہ عزیب لا الہ الا اللہ عالم الوائیبی و شہادتی ہوا الرحمن الرحیم حضور قرآن دی پر تلاوت کر دینے تو تو فیر بلا مردوسین ہے جو ہی حضور تک قرآن سنے یاو قرآن سن دا چاہتے روتا چاہتے روتا چاہتے قرآن سن کے حضور تے قدمی ڈھک پے یاو تے میرے آقا نو میں کے گندہ سنے یاو کہندہ کی آشت نے ترجمہ کیتا ہے تے کہدی پچھے ابو جاہ دے کر بھلویک دے کدے خضور بھلویک دے تے کہدے کیے اے بے رالی دے نے لوکی تیرے نال سنیاں اے بے جانے دے نے لوکی تیرے نال سنیاں تے نو رب نے بنایا بے مثال سنیاں اے بے جانے دے نے لوکی تیرے نال سنیاں اس وقت تے انہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّاقُونَ حَبَّئِدِهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَئِنِ یہ سیحادی حدیث ہے یعنی ہر حدیث دی کتاب دنے انہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا انہی دیر تک جان مان اولاد مابیو اتتاک کہ ہر چیز تو زیادہ میرے نال پیار نہ کرے کیسا آشک ہے کہ حضورتی محبتہ دعویت نماز حضورتی نہیں پڑھنا حضورتی محبتہ دعویت سودھ نہیں چھڑنا حضورتی محبتہ دعویت نشاہ نہیں چھڑنا پتا چلا ہم صرف کعبے کے مسلمان ہیں اصل مسلمان وہی ہیں جو حضورت سے محبت ایسے کرے حضورت سے پیار بھی کرے حضورت کے فرموتاں سے بھی پیار کرے عمل کا نام زندگی ہے عمل سے بندہ بنتا ہے اکوانیہ کیسے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ ناری اپنی خطت یہ بندہ اپنی خطت میں نا نوری ہے بندہ جنتی تھی جہنمی عمل نہ بنتا ہے اس واجتے کامل تھی کامران بندہ ہوئی یہ جڑا ہو اینجا پناہے چیرے تو بھی پتا چل جائے حضورتی آسکارے شکل بھی حضورت بھی ہوگئے کامل بھی ہوگئے سنتا حضورتی آسکارے چل دیاں پھیر دیاں حضورتی سیرت پناہ لگے ان کے درے سچا سچا عاشق رسول اللہ تعالیٰ ہم سب سچا عاشق بنایا آپ نے کہا دے سارے سنتا داکھر دیاں بھیathen موسیقی